بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں انلائن انسٹریکٹر عبداللہ جسف زیم موویورز آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے آباؤٹ کیمٹیشیا سیکنڈ لیکچرز آج میں آپ لوگ کو مزید آوکشن میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آپ لوگوں نے کیمٹیشیا میں جو ہے مزید کام کیسے کرنا ہے لائک اس سے پہلے لیکچر میں میں نے کافی آوکشن ڈسکس کی ہوئے ہیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اور میرے پرسٹ لیکچر کو واش نہیں کیا تو پہلے آپ لوگ وہ لیکچر دیکھ لیں دن آپ لوگ سیکنڈ لیکچر کو سٹارٹ کر لیں ٹھیک سو چلیے سٹارٹ لیتے ہیں پہلے آپ لوگوں نے میں ایک فائل کو اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں نے انپورٹ پر کلک کرنا ہے اور میں یہاں پر ایک فائل ہے میرے ساتھ میں اس کو اپورٹ کرتا ہوں ٹھیک اب میں نے اس کو ڈرے کرنا ہے یہاں ٹیک ون پہ سو میں اس کو ڈرے کرتا ہوں دن اس ویڈیو کو میں نے ایڈٹ کرنا ہے اب آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں نے دیکھ لیا اور یہاں کو میں نے سٹارٹ کیا اس میں سو اب میں نے آپ لوگ کے ساتھ مختلف قسم کے اپشنز ڈسکس کرنے ہیں پہلے میں کال آوٹ کو ڈسکس کرتا ہوں کال آوٹ میں مختلف قسم کے اپشن ہے لائک میں یہاں پہ پوائنٹ ایرو کو ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ جسٹ کلک کروں گا اور یہاں پہ یہ ایڈٹ ہو جائے گا آپ لوگوں نے جہاں پہ بھی اس کو ایڈٹ کرنا ہے آپ ایڈٹ کر لیں فیلحال یہاں پہ ضرورت نہیں لیکن ہیر میں ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک تو آپ لوگ اس کو بیک کریں توڑا سا اور دن آپ لوگ سٹارٹ کر لیں ابھی یہاں پہ ایڈو نہیں ہے تو آپ لوگ سٹارٹ کر لیں کہ ایڈٹ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی تو اس کو میں فیلحال دلیٹ کرتا ہوں یہاں پہ اور بھی آپشنز ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کلک کریں تو یہاں پہ مختلف قسم کے راؤنڈڈ ایڈو ہیں مختلف قسم کے لائنز ہے یہاں پہ سکچ موشنز ہے میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہ ایڈیا میں اس کو ریڈ زون میں لاؤں تو آپ لوگ یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں اور آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو بڑا کرتا ہوں دوبارہ سٹارٹ کر لیں دوبارہ سٹارٹ کر لیں دوبارہ سٹارٹ کر لیں اسلام علیکم ورحمت صلی اللہ وبرکاتہ امید آپ سب اچھا یہاں پہ اور بھی آپشن بہت سارے ہیں میں بلر کرنا چاہتا ہوں اس ایڈیا کو تو میں بلر کر سکتا ہوں کلک کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھل جو نام ہے اس کو میرے بلر کیا دن میں یہاں ہائی لائٹر اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتا ہوں یہاں سے میں سپوٹ لائٹ بھی سپوٹ لائٹ مطلب آپ آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ جس جو ونڈو نظر آ رہا ہے آپ کو اس پہ لائٹ ہے لائٹ وہ صحیح ہے اور اس کے بعد جو ایڈیا ہے وہ بلر ہے تو میں اس کو بھی کلک کر سکتا ہوں تو اب آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ آلڑی بلر ہے تو اس کو میں ریمو کرتا ہوں یہ جو بلر کرتے ہیں یہاں سے میں نے ریمو کیا اب آپ لوگ دیکھ لیں اس کو میں بڑا بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیں ونڈو میں جو دلوی شفزے کے جو ایڈیا ہے وہ بلکل جو بلیک کلر اس کے اوپر لائٹ آپ لر بھی کہہ سکتے ہیں سویورز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سپورٹ لائٹ جو ہے آپ لوگ جہاں پہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس ایڈیا پہ لائٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ایڈیا ہے وہ دن سا ہوگا یہاں پہ اور بھی اوپشن سے آپ ٹکس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں ایڈ کر سکتا ہوں ٹکس بھی لکھ لے یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں لکھ لوں سو یہاں پہ آپ لوگ لکھ لیں پلیز سبسکرائب مہ چین یہ آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ آگا ہے اب آپ لوگ نے اس کو ٹکس کو چینج کرنا ہے سائز کو چینج کرنا ہے یا کلر دینا ہے اس کو میں بورڈ کرتا ہوں یہاں سے انٹر لائن میں کرتا ہوں اس کو رائٹ پہ کر سکتا ہوں سانٹر پہ چیز کہ پھر ہاں اس کی سائز میں پڑھا سکتا ہوں یہاں سے ٹاویس پہ میں نے کلک کیا اس کی کلر میں چینج کر یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں میں نے ریڈ کلر کر گیا اچھا دن آپ لوگ اس میں اور بھی آپشن ہیں مزید پھلحال یہاں پہ یہ اپشن اچھا اس کو میں ریموو کرنا چاہتا ہوں کالاؤڈ کو تو یہاں سے آپ ریموو پہ کلک کریں کالاؤڈ جتنی بھی کالاؤڈ سے یہاں پہ ٹیکس وغیرہ بلڈ یہ سارے حتم ہو جائیں گے دن میں میں نے یہاں پہ زوم ان کا آئیڈیا تو آپ کو ہو گیا یہاں سے آئیڈیو بھی اچھا آئیڈیو پہ میں کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے کلک کیا آئیڈیو پہ تو یہ اب لوگ کے سامنے ہوگی اس کو میں یہاں سے بھی آئیڈیو کو والیوم کو کم یا زیادہ کر سکتا ہوں نیچے سے ٹھیک اور یہاں سے بھی یہاں سے بھی میں والیوم کو بڑھا سکتا ہوں یا والیوم کو کم کرنا ہے تو ڈاؤن پہ کلک کروں گا پیڈن پہ آؤڈ میں اس دونوں میں ڈیپلنس یہ ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سٹارٹنگ سے جو والیوم ہے وہ زیرو پرسن سے سٹارٹ ہونا چاہیے ٹھیک لائک بلکل آراند سے تو آپ لوگ یہاں پہ کلک کریں جب پیڈن پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں اب یہ بالکل نارمل ہے والیوم میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ زیرو میں آگیا آپ لوگ اس کو نیچے بھی لائے سکتا ہے چھیک اب دیکھ لیں بلکل آراند سے یہ والیوم جو ہے سٹارٹ ہوگا اب پہ آؤ پیڈ آؤٹ یہ ہے کہ آپ لوگ ان میں چاہتے ہیں کہ یہ جو والیوم ہیں وہ ڈارک ویڈیو وائنڈ نہ ہو جائے وائنڈ اپ نہ ہو جائے بلکہ آراند سے وائنڈ ہو جائے تو آپ پیڈ آؤٹ پہ کلک کریں ٹھیک اس کو میں آپ نیچے بھی کر سکتے ہیں دن یہاں سے سائلنس تو مکمل آپ لوگ والیوم کو سائلنس کر سکتے ہیں لائک والیوم بلکل ختم کرنا چاہتے ہیں تو سائلنس پہ کلک کریں ریمو آئیڈیو پوائنٹ یا ایڈ آئیڈیو پوائنٹ بس اس کو چھوڑے آپ لوگ یہاں سے آپ لوگ کے ویڈیو کے بیگراؤنڈ میں جو نائز ہے آپ یہاں سے ریمو کر سکتے ہیں اس پہ کلک کریں تو نائز ریمو ہو جائے گا ایڈوانس آپ چن میں جائے یہاں سے کلپنگ کلک وغیرہ ہے آپ ویڈیو کے درمین آپ لوگ نے ماؤس کو یوز کیا کلک 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 آپ یہاں پہ چک کر لیں اس کو ریمو کر لیں دن ٹرانزیشن ہے ٹرانزیشن سے پہلے میں نے بھی یوز کیا ہوئے پس لیکچر میں آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کے درمین ایڈ کرنا چاہتے کرنا چاہتے ہیں یا ایڈ میں ایڈ کرنا گا یہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں دن آپ لوگ ٹرائی بھی کر لیں یہاں سے دیکھ لیں ہم یہ آپ لوگ نے دیکھ لیں ٹرانزیشن یہاں پہ ٹرائی ہو گا اچھا دن بہت سارے ٹرانزیشن آپ ایک ایک کو ٹرائی کریں جو پسند آئے آپ وہ یوز کریں دن یہاں پہ جو آپ ٹریک ون ٹریک 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 اس کی سائز کو آپ کم کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیتے میں چاہتا ہوں کہ یہ سائز کم ہو جائے کیونکہ یہاں پہ میں سکتے ہیں لیکن پہلے وہ ٹریک ٹریک میں آ جائے گا یا ایمیج وغیرہ تو نئے ٹریک میں ایڈ ہوگا دن آپ لوگ ایک ہی ٹریک میں اس کو مضیب کر سکتے ہیں یا دونوں ٹریک میں کر لیں وہ کوئی ایشو نہیں یہاں پہ جو آپ شن ہیں یہاں سے آپ لوگ اس کو زوم کر سکتے ہیں یا زوم ان اس پٹی کو دیکھ لیں آپ لوگ میں یہاں س سمائل کرتا ہوں اس کو دیکھ سکتے ہیں یا تھوڑا سا میں اس کو بڑھانا چاہتا ہوں ری ڈو آپ کو ایڈیا ہو گیا اس کو میں یہاں سے یہاں پہ کٹ اوپشن بھی ہے اس کو سیلیٹ کریں اور کٹ اوپشن سے اس کو ختم کر لیں دوبارہ آپ کو انڈو کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کر یہ دوبارہ آ جائے گا یہاں سے سپلیٹ سپلیٹ مطلب اس کو میں دیوائیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ایک ہی ویڈیو ہے اس کو دوبارہ بھی یہاں پہ اس کو ڈریک کریں تو اس کا پتہ نہیں چلے گا جب آپ لوگ رینڈر کریں ویڈیو کو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے سپلیٹ کیا لائک یہاں پہ میں ٹرانزیشن بھی ایٹ کر سکتا ہوں اور مختلف قسم اگر یہاں پہ میں ریکارڈنگ اپنی سکرین ریکارڈنگ کرتا ہوں اور درمیان میں کچھ ہو گئے تو اس ویڈیو کو میں سپلیٹ بھی کر سکتا ہوں اس کو ریمو بھی کر سکتا ہوں اچھا یہاں پہ کوپی پیسٹ آپشن سے آپ لوگ یہاں سے چیز کو کو کر سکتے ہوں اور پیسٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سے کسی چیز کو ایڈ کرتا ہوں میں نے بلر ایڈ کیا میں اس کو بلر کرنا چاہتا ہوں اس ٹیک کو ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کوپی کرنا ہے تو یہاں سے کوپی کر لیں اور اس کو یہاں پہ لیا یہاں پہ دوبارہ آپ لوگ پیسٹ کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پیسٹ کیا بلر اپشن کو اس ٹیٹوریل میں اتنا انف ہے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ لوگ مس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر ے تاکہ میں مزید ویڈیوز بناہوں آپ لوگ کو نوٹیفکیشن آئے اور تینکس پار وچن اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا